ڈاکٹر صاحب آپ کون سے ڈاکٹر ہیں جی میں پی اے ڈی ڈی ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر سپیس سائنس میرا سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائنسدان ہے سر آپ کو سائنسدان ہے ڈاکٹر عمران کوکب صاحب جی سپیس سائنس میں ہیں پی اے ڈی ہیں سر کہاں پڑھاتے ہیں کہیں میں جی پنجابی یونیسٹی میں ہی ہوتا ہوں پیس سائنس دوارٹمنٹ سجے آپ نے میں بارہ سال پہلے آپ کو ڈیپٹیز ہوئی جی اور میں مختلف میڈیسن لیتا رہا اور پھر میرے بڑے بھائی ہیں وہ شاید ٹونٹی تری سیزن میں آپ کے پاس اینے رول ہوئے اچھا جاویز صاحب آپ ان کے بھائی ہیں ہاں جاویز انہوں نے مجھے کنونس کیا شروع میں تو میں نہیں ہوا سچی میں ہوں آپ کو بات آجا پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کو کرنا چاہیے میں نے پھر ٹونٹی سیزن سٹارٹ ہو چکا تھا میں نے پھر جوائن کیا ڈاکٹر کیسر صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی شروع شروع میں کچھ پروپزم آتی ہیں آپ کو مجھے وہ یہ ہے کہ سارا اقدام سے آپ نے کھانا چھوڑنا ہے کاربو ہائیڈریٹس نہیں آپ نے لینی روٹی نہیں کھانی چاول نہیں کھانے لیکن اچھا جویز صاحب آپ کی میربانی سے اور اللہ کے کرم سے اب یہ علم ہے کہ میرے سامنے چاول پڑے ہو روٹی پڑی ہو کوئی ایسے کاربو ہائیڈریٹس ہوں میرا دل ہی نہیں چاہتا اور اللہ اور میں میں بڑا اپنے آپ میں جو انا پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب جاتے ہیں جی وہ میں ڈیابیٹک کلینک جاتا رہا جہاں پہ لاہور میں ہی ہمارے ہیں ان سے میڈیسن لیتا رہا بس اسی پہ چلتا رہا انہوں نے کتنی توہیں لگائیں گا کتنی توہیں لگائیں انہوں نے پہلے تو جی ایک تھی ڈائیو مائکرون اچھا ڈائیو مائکرون پہ آیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ شام میں یہ کھانی شروع کر دیں واہ کر دیں انڈ ڈیسن ڈیٹ کریں اس کے بعد جو ہے نا وہ دن میں بھی شروع کروا دی ناشتے کے بعد کلوز کا ففٹی آور ایٹ ففٹی آپ نے کھانی ہے اور اس کے ساتھ میتھکس لینی شروع کر دی تو مجھے یہ فیلوں نہ شروع گئی یا ہستہ ہستہ نہ بڑھتی جائیں گی ظاہرہ عمر بڑے گی تو یہ بھی بڑھیں گی تو جب میں آپ کے پاس آیا تو ماشاءاللہ شروع میں میں نے آپ کو پہلے جیسے پہلے عرض کیا کہ شروع میں مجھے تھوڑی پرابلمز آئیں اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا لیکن وہ ایک ہفتے کے بعد آپ کی جو ماشاءاللہ موٹیویشنل ٹیم ہے وہ جو مجھے گائیڈ کرتے رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ کے ڈاکٹر کیسر صاحب نام کا شروع ہے آپ کے ڈاکٹر کیسر صاحب ہیں کیسر فاروق صاحب جی جی کیسر فاروق صاحب تو انہوں نے پھر مجھے بڑے اچھے طریقے ساتھ گائیڈ کیا اور پھر ایک سے دس دن میکسیمم ہوں گے اس کے بعد سے آج تک ان آٹھ دنوں یا دس دنوں میں بھی بھی میں نے روٹی چاوال کوئی چیز نہیں کہا جو انہوں نے کہا وہ ہی کیا لیکن آپ نے مکمل عمل کیا اس کے اوپر 100% عمل کیا اور آپ کی دوائیاں آٹھ دنوں میں چھوٹ گئیں نہیں جی میری بارہ تیرہ دن پہلے انہوں نے بارہ تیرہ بارہ تیرہ دنوں میں ڈاکٹر باب کی دوائیاں مکمل چھوٹ گئیں ہاں جی بلکل مکمل چھوٹ گئیں اور یہ آپ کو شوگر تھی بارہ سال سے تقریباً بارہ سالوں بارہ سال کی پرانی شوگر گزا کو درست کرنے سے بارہ دن میں دوائیاں چھوٹ گئیں ایم آرائی جی بلکل بلکل ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں ہم نے کہنا شروع شروع کیا پاکستان میں پچھلے ستائیس مہینوں سے جس کی ویسے یہ شوگر مافیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے نا ڈاکٹر ہے نا ڈیوٹریشنس میں تو کہتا ہوں نا ڈاکٹر ہے نا ڈیوٹریشنس ہوں میں تو فاتذ یہ بیتے سنا کیا یہ گزائی بیماری نہیں تھی یہ بلکل اب مجھے یہ فیل ہوا ہے مطلب جب اتنا پڑے لکھے ہونے کہ باوجود ہم اس کو یہی سمجھتے رہے کہ یہ میرے لیے تو یہی تھا یہ جنیٹیکل ہی ہے اور یہ ہمیں ہونی ہونی لیکن جب سے میں آپ کو جوائن کیا تو واقعی یہ گزائی بیماری آپ یہ اندازہ کریں کہ میری ایک سو تیس سے اوپر کبھی گئی نہیں اچھا ابھی اور پہلے کتنی ہوتی تھی ڈاکسر دوائیوں کے ساتھ پہلے جی ایک سو ستر ایک سو اٹسی دو سو کھانے کے بعد دیکھیں دو دوائیاں تین دوائیوں کے ساتھ ایک سو ستر آ رہی ہے دو سو آ رہی ہے ابھی بغیر دوائی کے ایک سو تیسے اوپر نہیں جاتی اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اندر جو گیم تھی وہ تو غلط گزائی تھی مطلب مجھے اگر ریفائنڈ سیمپل کاربو ہائیڈر سے ایلرڈی ہے تو یہاں میں کیوں کھاؤں بلکل اور اس میں نے یہ بھی ہوا کہ میں بڑا لتھارجک رہتا تھا اپنے یونیورسٹی سے آنا رات سونا جیسے میں بلکل میں سویا ہی نہیں ماشاءاللہ میں اتنا بڑا شکل سے بھی لگ رہا ہوں ہوں آپ کو میں اپنے کو جوان فیل ہم نے بڑا پہ کی وہ کتنی ایج آپ کی میری فورٹی سیون ایج خدا نام ملنو فورٹی نائن کی ایج میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑا ہو گیا کہاں سے بڑے ہو گئے میری ایسے لگتی ہے ایسے ایسے یہ دیکھیں اس میں مچوریٹی نظر آ رہی ہے بڑھاپے کی تو ہم نے آپ کے گروپوں میں کتنے دفعہ بولا ہے کہ ساٹھ سال سے نیچے جو بندہ جو اپنے کو بڑا کہے گا میں یقین جانے کہ اس کو نہ کس ہونے ماروں گا میں یہ ہے نہیں آپ کہاں سے موڑے ہو گئے یہ پاکستانیوں کو ایک ایسے جیب سا ڈراما ہوتا ہے کہ ابھی چالیس سال عمر ہوئی تو سفیڑ توپی سار پر رکھ لیں ٹھیک ہے وہ گلی میں چلتے پھر بچوں کو کہنا بچوں کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو حالانکہ وہ ساتھ چیزیں خود ہی کر رہے تھے اچھا اٹھتے بیٹھتے اوئی آہ اوئی آہ یہ بھی کرنا شروع کر دے چالیس ساتھ بار ہم نے رواج ہے آپ صاحب آپ نے دنیا گھومی ہوگی گورے ستر ستر سال اسی اسی سال کے کتنے ایکٹر نظر آتے ہیں بلکل جی ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیا غذاق آتے ہیں کہ ہم ان کیسے کیوں نہیں ان کا لائف سٹیل ایسا کیوں ہے